موسیقی جی اسلام علیکم دوستو آج تب ویلوگ ہم جانگیر کے مقبرے سے شروع کر رہے ہیں یہ میرے پیچھے اس کی انٹرس گیٹ ہے یہاں پر ٹکٹ ٹوئنٹی روپیز ہے اور اب ہم اپنا ویلوگ شروع کریں گے انشاءاللہ میں آپ کو سارا آج جو توم ہے وہ سارا آپ کو وزٹ کراؤں گا جی اسلام علیکم دوستو اب ہم اس وقت ہم اکبرہ جانگیر سے پہلے اکبری سہرائے میں داخل ہو چکے یہ آتا جس کے چاروں جانے کمروں کی کتاریں ہیں اکبری سہرائے کہلاتا ہے اس کی تعمیر دور مغل بادشاہ شاہ جہان سولہ سو ستائی سے سولہ سو ستائی سے سولہ سو ستائیون جو اس کا رولنگ تائم تھا اس میں ہوئی شہنشاہ شاہ جہان کے دربار کا ایک مورک مولا عبد الحمید اپنی کتاب بادشاہ نامہ میں سرائے کو جلوہ خانہ روزہ کے نام سے محسوم کرتا ہے جس کے معنی ہے مکبرے کا منسلکہ آہاتا سرائے کے آہاتے کے چاروں طرف ایک انچا چبوترا بنایا گیا ہے جن کی تعداد ایک سو اسی ہے ہر کمرے کے سامنے ایک برامدہ ہے سرائے کے کونے میں برجوں کا اضافہ کیا گیا ہے سرائے میں حمومی مغلیہ طرز کے دو بڑے دروازے شمال اور جنوب میں واقع ہیں جس میں سے ایک سے ابھی ہم داخل ہوئے جانگیر کا داخلی دروازہ کسی سرائے کے مشرقی سمت میں تعمیر کیا گیا ہے یہ جو ابھی آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہے یہ بیسکلی مکبرہ جانگیر کی انٹرنس پوائنٹ ہے اور یہ مشرقی سمت میں تعمیر ہوا سکھ دور حکومت میں سرائے کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور ابتدائی انگریزی دور میں سرائے کو ریلوے کے لیے کوئلے کے گودام کے طور پر بھی استعمال کیا گیا تھا موسیقی 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 جی روستو اس وقت ہم جانگیر کے مقبرے کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہو چکے ہیں اور یہ دیکھئے کتنا خوبصورت دروازہ اندر سے اس کی بہت خوبصورت نقشنگاری نظر آرہی ہے ہمیں اور میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں کہ یہ مغل شہنشاہ جانگیر 1627 میں کشمیر سے واقسی کے سفر کے دوران جوڑی کے مقام پر انتقال کر گئے ان کا جستخہ کی لاہور میں واقع ملکہ نور جہاں کی ملکیتی وسیع و عریض باغ دل کشم میں دفن کیا گیا یہ باغ اس وقت شہر لاہور سے تقریباً پانچ کلومیٹر شمال مغرب راوی کے کنارے تقریباً پینسٹ اکر رکھوے پر محیط تھا یہ جس باغ میں ابھی ہم جا رہے ہیں ٹورز مقبرہ یہ اس کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں مقبرے کی تعمیر اس کے بیٹے اور جانشن شاہ جہان نے تقریباً دس لاکھ روپے کی فتی رقم سے دس برس کی مدد میں 1637 میں مکمل کروائی اس وقت ہم مقبرہ جانگیر کے بلکل باہر موجود ہیں مقبرہ جانگیر مربع شکل امارت ہے جس کی ہر سمت 81.4 میٹر ہے مقبرہ کی چاروں اطراف کا درمیانی حصہ آگے بڑھا ہوا ہے یہ جو چاروں سائٹ سے یہ زمین سے تھوڑا انچا بھی ہے مقبرہ کی امارت تقریباً 1.22 میٹر بلند چبوترے پر تعمیر کی گئی ہے امارت کے بیرونی اطراف اور میناروں کے نیچے والے حصے پر سنگے سرکھ لگایا گیا ہے سنگے سرکھ کے سلوں پر سنگے مرمر کا کام کیا گیا ہے چاروں پونوں پر ہشت پہلو پانچ منزلہ اور تقریباً 30.5 میٹر بلند مینار ہیں جن پر سنگے مرمر اور پیلے پتھر کا کام کیا گیا ہے اس امارت کے گرد شتوں والے برامدے بنائے گئے ہیں جی اب اس وقت ہم مقبرے کے اندر داخل ہو چکے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت نقشنگاری اور کمال آرٹ ورک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ امارت کی اندرونی دیواروں پر کھول کاری کے انداز میں نکاشی کی گئی ہے قبر کا تعویز سنگے مرمر کا ہے جس پر قیمتی پتھروں سے جڑائی اور اللہ تعالیٰ کے صفائی نام کنندہ کیے گئے ہیں جیسے کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم ٹورڈز جا رہے ہیں اس کی قبر کی طرف جو مقبرے کے اندر اور یہ کتنی خوبصورتی ہے اس وقت تھوڑا سا ایشو یہاں پہ تھا کہ لائٹ نہیں تھی اس وقت تو تھوڑا سا آپ کو شاید اندر جا کے کالٹی میں کوئی ایشو نظر آئے لائٹ کی لیکن جتنی بہتر میں کر سکتا تھا ریکارڈنگ میں اتنی کرنی کوشش کی اور یہ اب ہم بلکل اس کی قبر کے اندر بہلے حصے میں داخل ہو چکے ہیں بہت خوبصورت کام ہے اور بڑا اچھا منٹین کیا گیا ہے اس کو جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے ویڈیو میں کچھ اور بتاتا چلوں اس کے بارے میں کہ اس مقبرے کو رنجیت سنگھ سے پہلے لاہور کے تین حکمرانوں میں سے ایک لبنا سنگھ کے ہاتھوں شدید نکتان نٹھانا پڑا خود رنجیت سنگھ کے دور میں اس کے خوبصورت آرائشی پتھروں کو اکھاڑ کر امرت سر میں سکھوں کے گردوارے میں استعمال کیا گیا یہ بھی ایک علمیہ ہے ہماری ہسٹری میں کہ ہر زمانے میں آثارِ قدیمہ پہ زوال رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری کئی قیمتی اساسیں ہم سے محرومہ میں ہم سے کر دئیے گئے اور اب آپ یہ دیکھئے کہ کتنی خوبصورت اس کے اوپر اللہ کے نام نقش کیے گئے ہیں اور بڑا اچھا صاف ستھرا اس کو رکھا گیا ہے صفائی کا بہترین کام نظر آتا ہے یہاں پہ یہ کچھ فارنرز بھی تھے جو ترکیس آئے ہوئے تھے اور وہ بھی اس کو پیسنیٹ ہو رہے تھے اس کو دیکھ کے اور ماشاءاللہ بہت اچھا منٹین کیا ہوا ہے پوری بلڈنگ کو اور وجباؤں کو اس پورے ایریے میں تو آپ لوگ آئیں اس کو آکے دیکھیں اور اس قدیم بلڈنگ اور اس کی جو ہسٹری ہے اس سے مستفید ہوں اور اپنے فیملیز کے ساتھ آئیں یہاں پہ اور اس کو انجوئے کریں اور ہمارے لاہور کی خوبصورتی کا ایک یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے جی ویورز اس وقت ہم آصف خان کے مقبرے کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہو چکے ہیں یہ بلکل جانگیر کے مقبرے کے اپوسٹ اینڈ پہ ہے اس کی بھی ہسٹری میں آپ سے شیئر کرتا چلوں مرزا ابو الحسن بخطاب آصف خان ملکہ نور جہان کا بھائی اور تاج محل آگرہ میں ممتاز محل جس کا اصل نام ارجمند مانو بیگم تھا یہ ان کا والد تھا آصف خان شاہ جہان کی افواج کا سپہ سالار تھا اور بعد میں لاہور کا صوبہ دار مقرر ہوا آصف خان نے سولہ سو اکتالیس میں لاہور میں وفات پائی اس مقبرے کو اس کے دماد بادشاہ شاہ جہان نے تعمیر کروایا اور اس کی تکمیل چار سال کے عرصے میں ہوئی یہ مقبرہ ایک وسیع و عریض باغ جس کا شاندار دروازہ جنوب کی جانب تعمیر کیا گیا تھا جس سے ابھی ہم داخل ہوئے سکھ اید حکومت میں اس مقبرے کی بیرونی اور اندرونی دیواروں اور اس کے گمبت پر سے تمام سنگ مرمر اتار لیا گیا ایسا کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی خستہ حالت جو تھی یہ بہت عرصے سے ایسی ہے کیونکہ اس پہ جتنی بھی نقشنگاری اور جو بھی قیمتی پتھر لگا وہ سکھ اید حکومت میں اتار لیا گیا اور اس کے علاوہ تعویز قبر جس پر نین قیمتی پتھروں کی پچکاری اور اللہ تعالیٰ کے نانوے صفائی نام کنندہ کیے گئے تھے وہ بھی سکھوں کے دور میں اتار لیا گئے تھے تو اب آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس کی وہ حالت نہیں جس میں جب یہ تکمیل کے مرحل سے گزرا لیکن ابھی بھی اس سے آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ کیا خوبصورت کام کیا ہوگا اس زمانے میں جو تھوڑا بہت ابھی اس کے لیفٹ آورز آپ کو نظر آ رہے ہیں مقبرہ آصف خان کو مقبرہ جانگیر اور اکبری سرائے کے ہمراہ انیس سو تیرانوے میں یونیسکو کی عارضی عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑا یہ ہال ہے اور کافی انچا ہے اور یہ اس کی قبر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اور چاروں سائیڈوں سے اس کے دروازے اوپن ہے جس سے سن لائٹ اور روشنی اندر آتی ہے اور ہوا دار ہے تو ادھر آپ کو گرمی محسوس نہیں ہوگی اور ابھی بھی اس کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھا خوبصورت کام ہے اس پہ تو اس کو بھی آکے دیکھئے اور اپنی ہسٹری اور اپنے ہیریٹیج کو پرموٹ کیجئے جی دوستو اس وقت ہم نور جہاں کے مقبرے میں داخل ہو چکے ہیں یہاں پہ انٹری فیز فری ہے اور صرف کار پارکنگے ففٹی روپیز آپ کو دینے پڑیں گے تو آئیے نور جہاں اور اس کے مقبرے کی تاریخ پر کچھ نظر ڈال دیں نور جہاں جن کا اصل نام مہرون نسا تھا وہ پندہ سو ستتر میں کندھار جو کہ اہوانستان کا ایک شہر ہے مولزس ایرانی گھرانے میں پیدا ہوئی اہوانستان کے بگڑتے حالات کی وجہ سے اپنا ملک چھوڑ کر زیادہ روہ دار مغل سلطنت میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا پندہ سو چورانوے میں مغل حکومت کے ایک اہلکار شیر افغن جن کا اصل نام علی کولی خان تھا ان سے ان کی شادی ہوئی تاریخ بتاتی ہے کہ جانگیر نے جب نور جہاں کو دیکھا تھا تو وہ اس پر عاشق ہو گیا اور اس نے اپنا ایک قاصد شیر افغن کے پاس بھجوایا کہ وہ نور جہاں کو طلاق دے دے اس پر شیر افغن تیش میں آ گیا اور اس نے اس قاصد کا قتل گرد دیا بعد 1607 میں جانگیر کے قاصدوں نے شیر افغن کو ایک جنگ میں مار رہا تھا مہرون نسا کو دیلی کے شہر میں لائے گیا دیلی میں لائے گیا اور شہنشاہ اکبر کی بیوہ ملکہ رکیہ بیگم کی خدمت پر معمور کر دیا گیا اس وقت ہم بلکل مقبرے کے سامنے پہنچ چکے ہیں تقریباً لیفٹ ہمارے مقبرہ آ گیا ہے یہ ایک آلی شان باغ بھی آپ کو چاروں اور نظر آ رہے ہیں اور ابھی ہم آگے انشاءاللہ اندر مقبرے کو بھی جا کے ایکسپلور کریں گے جو اس وقت ہم مقبرے کے بلکل سامنے کھڑے ہیں اور یہ چاروں اور ایک خوبصورت باغ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ہمیں اپنی طوری آلی شان طریقے سے قائم اور نائم اور اچھی کنڈیشن میں نظر آ رہے ہیں اور یہ ہمارے سامنے مقبرہ ہے کچھ تاریخ پر مزید روشنی ڈالتے ہیں سولہ سو گیارہ میں جانگیر اور نور جہاں کی شادی ہوئی اور وہ جانگیر کی بیسویں اور آخری بیوی ہوں شادی کے بعد جانگیر نے انہیں نور محل اور نور جہاں کے لکب سے نوازا سولہ سو تیرہ میں نور جہاں کو بادشاہ بیگم بنایا گیا اس سلطنت کی واحد خاتون حکمران ہونے کے ناتے نور جہاں ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش کی لوگ کہانیوں میں ہر جگہ موجود ہیں ان پر ناول بھی لکھے گئے فلمیں بنائی گئیں اور ڈرامے بھی نشر کیے جا چکے نور جہاں ایک شائرہ ماہر شکاری اور ماہر فن تعمیر تھی اہد جانگیری میں بادشاہ کے ہر اہم فیصلے کے پیچھے نور جہاں ہی کا ہاتھ ہوتا تھا نور جہاں نے اپنی زندگی میں یہ مقبرہ تعمیر کروایا جو اس کے حب بالکل سامنے پہنچ چکے ہیں اس پر چار برس کا طویل عرصہ اور تین لاکھ روپے سے زائد کی خطیر رقم خرچ ہوئی مقبرے کی بنیادی تعمیر میں سنگ سخ پہ استعمال کیا گیا ہے اور ایک ایشیای خوبصورت گمبت بھی تعمیر کیا گیا تھا جس کا اب کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں یہاں پہ کچھ اس کے اثار نظر آ رہے ہیں مقبرے کی تعمیر میں سنگ مرمر سنگ البری سنگ زرما سرخ پتھر کے علاوہ دیگر قیمتی پتھر بھی استعمال کیے گئے تھے اس کے فرش پر سنگ البری کا استعمال ہوا اس مقبرے کو تاریخ بتاتی ہے کہ بہت اس کے ساتھ برا سلوک ہوا سکھوں کے دور میں کئی لوٹ مار کرنے والے جو لوگ تھے انہوں نے اس مقبرے پر حملے کیے جو بھی قیمتی جوائرات تھے وہ لوٹ کر لے گئے یہاں تک کہ نور جہاں کی قبر کھوڑ کے اس کو اس کے تابود کو باہر نکال کے اس پہ جڑے حیرے جوائرات بھی اتار کے لے گئے یہ اب ہم جہاں پہ ہم انٹر ہو چکے ہیں یہاں پہ یہ اصل قبرے نہیں ہیں یہ نور جہاں اور ان کی بیٹی لادلی بیگم جو کہ شیر افغن سے ان کی ایک اولاد تھی جانگیر سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی یہ ان کی قبریں بنائی گئیں اصل میں جب وہ سکھوں کے دور میں جب ان کی لوٹ مار ہوئی مقبرے پہ تو انہوں نے جب تابود نکالا تو اس کے بعد ان کے چاہنے والوں نے ان کی مزید بے حرمتی پروکنے کی وجہ سے ان کو اس مقبرے میں ٹیک آنے میں دفنا دیا جو کہ اب عام عوام کے لیے اس کا راستہ بند ہے اور یہ صرف ایک علامتی طور پہ یہاں پہ ان کی قبریں بنائی گئیں تاکہ لوگ آئیں اور ان کے لیے دعا پڑھ سکیں تو یہاں پہ میں یہ وی لاغ اقترام کروں گا اس امید سے کہ آپ کو یہ وی لاغ پسند آیا ہوگا اور میں امید کروں گا کہ آپ خود بھی آئیں اور اس خوبصورت اور شاکار کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور چینل کو سسپرائب اور شیئر کرنا مت بھولی گا پاکستان زندہ بہت